آپ دیکھ رہے ہیں ڈاور کنیگو میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام خان ابھی ہم پریس کلب جمہو کے باہر کھڑے ہیں لگاتار سینتیسوہ دن ہے اور فائنانس اپنے اسسٹینٹ اسپیرنس جو ہے وہ ابھی بھی روڈ میں دوپ میں بیٹھے ہوئے نجا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گرمی میں بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کرشن جنمسٹمی بھی ہے اور کرشن جنمسٹمی ہونے کے بعد آپ جو لوگ اپنے گھروں میں نہ بیٹھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمہو پروینس کے الگ لوگ کونے سے آئی ہوئی یہ جو بہنیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہنیں کچھ تو گاؤں ایریان سے بیلاؤں کرتی ہیں اور کچھ سیٹی سے بیلاؤں کرتی ہیں اور بہت ساری مہلائیں جو یہاں بیٹھے ہوئی ہیں ہماری بہنیں بہت ساری مہلائیں کی شادی ہو چکی ہے اور شوٹے شوٹے بچوں کو اپنے گھر میں شوڑ کے یہاں پروٹیسٹ پر بیٹھے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے انڈیا میں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے گھروں سے اتنا زیادہ نکلیں نہیں دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلائیں جو ہیں وہ پروٹیسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس گرمی میں اس بارش کے موسم میں گرمی میں ساری پریشانیاں جو ہے وہ جیل رہی ہیں آخر ان کی بات کیوں نہیں اب تک کوئی سنگرہ رہا لیکٹیننٹ گورنر شیری منوی سنگنا جی جلد سے جلد ان کا سنگیان لیں اور اپنا ان پر کوئی ایکشن لیں لگاتار سینتیس دن سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا اور آپ تک ان کی کیوں سنوائی نہیں ہو رہی ہے سر پہلے تو میری طرف اور ہم سب کی طرف سے پورے آپ کی جتنے بیورز ہیں اور آپ کو یہ جنوانشٹ میں کی بہت بہت عاردی شبکہ ہم نے جیشری کشن سر آج سنتیسوان دن ہو گئے ہمیں یہاں پر روڈ پر بیٹھے ہوئے اور پہلے دن سے ہو رہے ہیں آج سنتیسوان دن چل رہے ہیں ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں سرکار سے ایشورنس ایشورنس دیجئے ہمیں کہ ہمارا کر کیا رہے ہو آپ سر کہاں تک یہ لڑائی ہم لے کے جائیں گے سر کوئی تو جواب کوئی تو سنوائی ہو ہماری سر سر جنوانشٹ می کا حضر تھا ہم میں نے فاسٹ رکھا ہوا ہے سر ہر سال فاسٹ رکھتا تھا اتنے سالوں سے فاسٹ رکھا ہوا ہے جہاں کیا نکلتی تھی سر ہمارے گھر سے ہم اس میں شامل ہوتے تھے شری کرشنہ کا نام ہر جگہ ہوتا تھا لیکن آج ہمیں انہوں نے سڑگوں پہ بٹھا دیا اور یہاں بھی ہم شری کرشنہ کے ساتھ رہ کے جو انہوں نے ہمارے آدرش ہیں انہوں نے ہمیں یہی سکھایا اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہی کی اپنے حق کے لئے لڑنا ہے اسی حق کے لئے ہم یہاں پہ بیٹھیں وہ جنوانشٹ می کا حضر ہے آج بھی ہم یہی پہ بیٹھیں اور ایک ہی گھوارے سرکار سے کی ہماری جلتی سے سنوائی کی جائے سنوائی اس طریقے کی جائے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہماری گلتی کیا ہمارا کسور کیا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے محنت کر کے گلتی کر دی ہارڈور کر کے گلتی کر دی ہم نے اتنا سیکریفائز کر دیا سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے اس نوکری کے لیے اس جوب کے لیے اور انڈ پہ آگے ہمیں یہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے سر سنتیس دن کا ٹائم بہت کم نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور یہ لڑائی چلتی رہے گی سر سرکار سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایشورنس دیجئے ہمیں کسی بھی طریقے کا ایشورنس دے دیجئے ہم اپنے گھر جا پائیں الگ الگ ڈسٹرک سے سر یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں میں گشتوار سے ہوں ڈوڑا بھدروہ رجوری پنچ کہاں کہاں سے لوگ آئیں کٹواز آئیں ہر دن آتے ہیں سر کہاں جائیں ہم سر کس سے پوچھیں سرکار سے ہی پوچھنا ہے ہمارا وہی سننے والے ہیں ہمارے اور کس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر آج کے پردرشن کو لے کے سر میں بھی جیسے بھائی نے ابھی کہا کہ ایشورنس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایشورنس جیس دن مل گی بہت شوٹا سا ہی کام تھا کوئی بڑا کام یہ تھا نہیں آپ کو ایشورنس دینا بہت شوٹا کام تھا ایشورنس آج تک اگر سرکار نے ایسا کر دیا ہوتا تو ہم بھی خوشی خوشی آگے نیکسٹ آنے والے پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہوتے جو بچوں نے سجائے ہوئے تھے وہ تیاری کرتے سرکار سے امیدیں تھی مگر آج مجھے لگتا ہے کہ بچوں نے جیسے کی پوجہ کی یہاں پہ اور اپنا جو بھی ان کا پروسیجر تھا بچوں نے کیا اور ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں امیدیں ہیں کہ آج بگوان کرشن جی سے کہ وہ انصاف کریں گے کیونکہ ایڈمنیسٹریشن کا انصاف کی جو ان کی امیدیں تھی خوب تھی وہ ڈے با ڈے ایڈمنیسٹریشن تو اس پہ پانی فیرتا جا رہا ہے ایڈمنیسٹریشن تو اس کی طرف کوئی دیان نہیں دے رہا ایڈمنیسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں آج آکہ سٹوڈنٹ کے پاس اپیل ہی بچتی ہے ایک وہ برگ ہے کہ جس کے ساتھ ایک سب نے ہم نے دیکھا ہے کہ جو جو اگر آپ فرنچ ریولیشن سے بات کریں جو بھی وہ ہماری سٹڈی نے ایڈوکیشن لے کے آئی تھی اگر ہم نے انڈیا میں دیکھیں فریڈم سٹرگل کی بات کریں تو وہ بھی ایڈوکیشن سے آیا تھا اگر کوئی بھی سٹرگل کوئی بھی لڑائی لڑی گئی تو پھر وہ ایڈوکیشن کے بلبوتے پہ لڑی گئی وہ ان پڑے لکھے نوجوانوں کے دم پہ لڑی گئی چاہے وہ رشین ہو چاہے فرنچ ریولیشن ہو چاہے لیبرٹی ایکوالیٹی فریٹرنیٹی کے کنسپٹ ہو یہ سارے بھائیچاری کی مثالیں ہو یہ سارے ہمیں پڑائی نے سکھائے ہیں اگر پڑائی لڑنا سٹرگل کرنا یہ سب کوئی سکھا سکتی ہے تو جو پھر پڑائی کرنے والوں کے ساتھ شیڑ کھانی کرتی ہے ان کو اکھاڑ کے پھینکنا بھی پڑائی سکھا سکتی ہے سر تو اس لیے ہر برگ کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے کرو مگر یہ جو پڑائی کرنے سٹوڈنٹ کے ساتھ پڑے لکھے سٹوڈنٹ کے ساتھ میریٹوریس کے ساتھ شیڑ کھانی کرو گے آنے والا ان کا تو مستقبل جو ہوگا ہوگا جس دن انہوں نے ٹھان لی اس دن آپ کا مستقبل آنے والا فیوچر آپ کا خراب ہو جائے گا سر آخر کب تک آپ کا پروٹسٹ چلے گا جب تک ایشورنس نہیں آتی سر ہم سرکار کو کافی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا پروسیس جو ہے پیرلل وے میں چلائیں یہاں پہ آپ کسی نوٹیفیکیشن کے بعد ہمیں دو سال دینے پڑے سر دوزار بیس سے بائیس تک ہماری زندگی کے آلڑی دو تین سال نکل چکے ہیں اس کے بعد آپ سال سال انویسٹیکیشنوں میں لگاؤ گے تو ہم آنے والے وقت کیا پلین کریں کیا پلیننگ کریں کیا آنے والے وقت کا سوچیں اس لیے بہت ہاتھ باندھ کے بنتی ہے کہ سرکار پیرلل ہی اس پروسیس کو چلائے انویسٹیکیشن بھی کریں ہم سے انڈرٹیکنگز لینی ہے انڈرٹیکنگز لے لیں ایونہ ہم ایفی ڈیابر دینے کو ریڈی ہیں آپ کو سی بی آئی انکوائری کروانی ہے انڈیفت پروب میں کروانی ہے آپ کروائیں ہم ایون کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی پروب مکمل نہیں ہوتی ہم اپنی سیلری نہیں لیں گے آپ سیلری بات میں دے دینا مگر ہمارے پروسیس کو فردر پروسیڈ کریں ہمیں جوائن کرنے دیں اور آشواسن دیں ریٹن ایشورنس دے دیں کہ جو میریٹوریس جو ہارڈ ورکر سچ میں ہے بے گناہ کو وہ جو ہے اسے چھیڑیں گے نہیں اور گنے گار کو چھوڑیں گے نہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے چاہے آپ کسی بھی آنگل سے چلو کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے چاہے آپ کسی سے بھی آنگل چاہے آپ کسی سے بھی آنگل چاہے آپ کسی سے بھی آنگل